شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت سرعام اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ابن پاشا اچھا یہ صورتحال یہ ہے کہ ٹرمپ کی ہار نے سعودیہ کو بہت بڑا سبق دے دیا ہے سعودیہ نے ٹرمپ کے ساتھ دوستی میں اپنے کئی دوستوں کا نراز کیا تھا جن میں سب سے پہلے نمبر پر پاکستان ہے اور سعودیہ جو ہے اب دوبارہ پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے صورتحال بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے کل کے دشمن جو ہیں وہ آج کے دوست بن رہے ہیں جس کی سب سے بڑی مثال پاکستان اور رشیہ ہیں جنہوں نے پچھلے دنوں جنگی مشکل بھی کٹھے کی رشیہ کے جو کمانڈوز سے وہ پاکستان آئے اور پاکستانی کمانڈوز کے ساتھ انہوں نے اپنے تجربات شیئر کیے اور پاکستانی کمانڈوز سے کچھ سیکھا اور پاکستان اور رشیہ بڑی تیزی سے قریب آ رہے ہیں ان کو قریب لانے میں سب سے بڑا کردار جو ہے چائنہ اور ترکی ادا کر رہے ہیں یعنی کہ ایک ایسا انٹی امریکہ بلاگ جو ہے وہ بن رہا ہے جس میں چائنہ پاکستان ایران رشیہ اور ترکی شامل ہوں گے اور یہ اس خطے کے بڑے طاقتور ملک ہیں ایشیا میں استحاد کا مطلب جو ہے وہ امریکہ کی مکمل چھٹی ہے یعنی کہ اگر ایشیا میں یہ اتحاد بن جاتا ہے جس میں چائنہ پاکستان ایران رشیہ اور ترکی شامل ہوں تو دوستو آپ جانتے ہیں کہ ان ممالک میں تین ملک جو ہیں وہ آٹائمک پاور ہیں یعنی کہ چائنہ پاکستان اور رشیہ تو یہ بڑا مضبوط بلاگ بننے جا رہا ہے اور امریکہ اس کے اوپر بڑی پریشانی ہے اس وقت سعودیہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے اپنے اتحادی کھوتا جا رہا ہے یعنی کہ اب اس کو عرب ممالک کے علاوہ کوئی بھی سپورٹ نہیں کرنے والا رہا ٹرامپ اس کا سب سے بڑا ہمی تھا وہ ہار چکا ہے جو بائیڈن جو ہے وہ اپنا جھنڈا لے کے آ گیا ہے تو سعودیہ نے آپ جانتے ہوں کہ پاکستان سے اپنے دو عرب ڈالور مانگے تھے تھے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب وہ اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹ رہا ہے جس کا اظہار جو ہے وہ پرائیم نیسٹر امران خان نے اپنے ایک دزشتہ انٹرویو میں بھی کیا جس میں ان سے جب انٹرویو لینے والے صاحب بڑے سینئر جنرلسٹ ہیں امران خان صاحب انہوں نے سوال کیا کہ ہم دو عرب ڈالر جو ہیں وہ سعودیہ کو دینے پڑ گئے اگر ہمارے ریزرفز میں جو پڑے ہیں تو پاکستان کیسے اس صورتحال سے نکلے گا تو انہوں نے بڑے اعتماد سے جواب دیا کہ سعودیہ پیسے نہیں مانگے گا کیونکہ اسے پاکستان کی دوبارہ ضرورت پڑ گئی ہے پاکستان نے پچھلے دنوں ایرانی وزیر خارجہ جواد زریف صاحب کو دورے کی دعوت دی اور ان کے آنے پر ان کی بڑی پذیرہ ہی کی گئی ہے ان کی ملاقات جو ہے وہ بڑے بڑے اہم لوگوں سے ہوئی ہے فوجی قیدت سے ہوئی ہے پاکستان کی عالی قیدت سے ہوئی ہے بہت سارے معاملہ ڈسکس کیے گئے ہیں سعودیہ کے لیے یہ بہت بڑا دھجکہ تھا اس سے پہلے وہ پاکستان کو بلیک میل بھی کر لیتا تھا کبھی وہ پاکستانی جو سعودیہ میں محنت مزدوری کرتے ہیں ان کو نکالنے کی دمکی دیتا تھا کبھی وہ اپنے ڈالر جو ریزرفز میں رکھی ہوئے وہ واپس مانگ لیتا تھا مگر اب پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کی بلیک میلنگ میں نہیں آنا اب پاکستان کے ساتھ بڑے مضبوط ملک کھڑے ہیں ترکی کھڑا ہے ایران کھڑا ہے چائنہ کھڑا ہے اس لیے پاکستان اب وہ کرے گا جو اس کے مفاد میں ہوگا پاکستان کی سیول اور ملٹری جو قیادت ہے انہوں نے بڑا صاف اور سیدھا پیغام بھیجا ہے سعودیہ کو کہ آئیں بات کرتے ہیں مگر برابری کی سطح پر آپ کو ہماری ضرورت ہے ہمیں آپ کی ضرورت ہے تو یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ یہ ہے برابری کی سطح پر چلے گی بلیک میلنگ پر نہیں چلے گی یہ بڑا صاف اور کلیر کٹ پیغام سعودیہ کو پنچا دیا گیا ہے تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹ کریں شکریہ موسیقی موسیقی